شریف صاحب نے مشترکہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی ہے ہمیں اور پوری قوم کو اس پریس کانفرنس نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے ہم تو ایک زمانے سے کہہ رہے ہیں کہ نیب یہ احتساب ادارہ نہیں ہے انتقام ادارہ ہے اور احتساب کی جو عدالتیں ہیں یہ صرف موجودہ حکومت کے اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں لیکن آج تو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک جج کہ جس نے میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا اور انہی کی فیصلے کی وجہ سے آج وہ کوٹ لکپک جیل میں قید ہیں وہ خود پھٹ پڑا ہے اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ کس طرح مجھ سے یہ فیصلے دباؤ کے تحت لیے گئے اس کے بعد پاکستان میں احتساب بے نقاب ہو چکا ہے اور اب اس ادارے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی خلاف ریفرنس بھیجے کسی کی خلاف فرد جرم آیت کرے کسی کی خلاف کوئی کیس سماعت کر سکے میری تو بہت پرانی رائے تھی کہ یہ ادارہ انتقام کے لیے بنایا گیا ہے اپنے مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کرنے کے لیے اور آج اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں سے اس کے سامنے میں ایک رائے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر بھی اتفاق کریں کہ ہم اس ادارے کے سامنے پیش ہی نہ ہوں نہ ان کا سوال نامہ ہم قبول کریں نہ ہم اس کا کوئی جواب دیں نہ ہم ان کے سامنے کوئی پیشی کریں اور اس کا مکمل بائی کارٹ کر کے یہ واضح پیغام دیں کہ پاکستان میں احتساب کے نام پر انتقام کے عمل کا ہم حصہ نہیں بننے دیں گے نہ بنیں گے اور نہ ان اداروں کو ہم اس بات کی اجازت دیں گے بائزت طور پر سر اٹھا کر اس ملک پہ ہم نے چلنا ہے اور کسی ادارے کے سامنے سرنگوہ ہو کر ہم نے اس ملک پہ زندگی نہیں گزار کی اسے اعتبار سے میں آج اپنا اپنی رائے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تمام سیاستدانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پر ایک یقصوی کے ساتھ ہمیں واضح موقف لینا چاہیے اور اس واضح موقف کے ساتھ ہمیں اپنی تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے بہت رکی ہے سوال کیسا تھی جو جاتا ہے سیلیکٹڈ پر اس لئے بابندی ہے کہ سیلیکٹر ناراض ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں چلو سیلیکٹڈ نہ سہی ریجیکٹڈ سہی تو پھر ریجیکٹڈ تو قوم ہے نا چاہیے تو قوم تو برا نہیں مناتی وہ تو کہتی ہے کہ ہاں ریجیکٹڈ تو سیلیکٹڈ نہ سہی ریجیکٹڈ سہی اپوزیشن نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کر کے واضح پیغام قوم کو دیا بین الاقوامی دنیا کو دیا اور اداروں کو دیا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہیں اور کل جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے رہبر کمیٹی کے فیضے بھی اس بات کے واضح ثبوت ہے کہ تمام سیاستدان تمام سیاسی پارٹیاں اپوزیشن کی وہ یکسو بھی ہیں سنجیدہ بھی ہیں اور اس حکومت کے خلاف آخری مارکہ لڑنے کے لیے بھی تیار کھڑے اس کو آپ جو میں نے ابھی رائے دی ہے اس کو بھی آپ کل دھمکی سے تعبیر کریں گے اس کے بعد کیا کہیں ہم جب نیب ادارہ جو ہے وہ احتساب ادارہ نہیں رہا ہے اور وہ انتقام ادارہ بنا ہے تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ شہبہ شریف صاحب ہماری سب کی ایک سان رہے ہیں دیکھیں جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک نظم ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے تمام ملک کے لیے ہے ہمارے زلے کے جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہماری زلی جماعت اس کا فیصلہ کرتی ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے نوٹس میں دے دیتی ہے اور فیصلہ وہ خود کرتی ہے ہم ذہنی طور پر بلکل تیار تھے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی جذبے سے ہماری جماعت نے کاغذات بھی واپس لیے ہیں لیکن یہاں مقامی طور پر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے زلی جماعت کو تحفظات بڑھ گئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہماری مقامی جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ جماعت کا نظام جو ہے وہ زلی جماعتوں کو اختیار دیتا ہے مقامی ایڈجسمنٹ کیلئے حیاسی قائدن کے خلاف جو عدالتوں کے حیثے آرہے ہیں مٹر صاحب کے حیثے آیا اور دیگر اکابلیز کے خلاف جو حیثے آتے ہیں انتقامی حیثے آتے ہیں اس سے ہمارے ملک کی بدنامی نہیں ہوگی عدالتوں میں حضرت ہمارے ملک کی بدنامی تو بہت ہو چکی ہے جس ملک میں آئین ہو جس ملک کا آئین وفاقی ہو جس ملک کا آئین جمہوری ہو اور اس ملک میں مارشنلائیں لگتی ہیں آئین بوٹوں تلے رون دیا جاتا ہے اپنی مرضی کے انتخابی نتائج سامنے لائے جاتے ہیں ہماری وہ قوت جو ملک کی دفاع کیلئے متعین ہے اپنے فرائض سے بلکہ اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہوئے ملک کی سیاست میں جب مداخلت کرتی ہے تو پھر یہ انتہائی افسوسناک واقعات یہ ہماری تاریخ کا حصہ بنتے ہیں جو ہم دنیا کے سامنے وہ تاریخ جو ہے وہ دکھانے کے قابل نہیں رہے زاہر ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے اور اس پر ہمارا جو رد عمل ہوگا وہ برا سخت ہوگا اور ہونا بھی چاہیے اور اس حوالے سے عدارت عظمہ جو ہے وہ براہ راست اس کا نوٹس لے اپنے ادارے کا نوٹس لے کہ انہوں نے اس قسم کے فیصلے کیوں دیئے ہیں اس کے ضمیر پر بوجھ تھا اور آج وہ بوجھ اس نے اتارا ہے اسی وجہ سے وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ میرے اوپر بوجھ تھا اور میں نے یہ فیصلے کیوں کیے ہیں کس طرح کیے ہیں یہ سارے چیزیں حقیقت سامنے آگئی ہیں جو ہے جمہوری نظام کے لیے سیاسی جماعتوں نے قربانی آدھی مزد میں جمہوری نظام کی کام بھی تھے اس پر شامل تھے دس سال جو ہے جمہوری نظام چلا اب جو ہے جمہوری نظام چلتا ہے اس کو ایک سال بھی نہیں ہوا ہے تو اتنی جلدی کیا ہے کہ جو ہے آپ اس کو بھی ادیرے یہ جمہوری نظام نہیں ہے یہ ماشاءاللہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت ہے دھاندلی سے اور قوم کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایسی حکومت لائی گئی ہے سیلیکٹڈ ہے اسی لئے تو سیلیکٹڈ کے لفظ پر برا مانتے ہیں تو اب سیلیکٹڈ سے آگے ریجیکٹڈ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں قبول ہی نہیں جی یاس یاس تو ظاہر ہے کہ اب کب تک آپ قوم سے یہ باتیں چھپائیں گے کہ یہ سب کچھ کون کرتا ہے ظاہر ہے کہ جس ادارے کا نام نہیں لیا جا سکتا وہی ادارہ مراد ہوتا ہے انہی اداروں سے خوف آتا ہے اور انہی اداروں سے لوگ اپنی جان کی پناہ مانتے ہیں جان کی امان مانتے ہیں جب ملک پہ ایسی صورتحال ہو کہ آپ ایک حق بات نہ کہہ سکیں آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دن ہے اور آپ کو دن کو رات کہنا پڑے گا اس وقت رات ہے اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کو دن کہیں اور آپ کو دن کہنا پڑے گا اسے کہتے ہیں ظلم کہ اس کے حوالے سے ہمارے ملک میں خطرات موجود ہیں واقعات ہوتے ہیں ابھی چند روز پہلے آپ نے کمانڈر عبدالجببار کی بات سنی ہوگی اس کے لاش پھینک دی گئی اس نے کون سا پاکستان کے خلاف کام کیا تھا وہ تو پاکستان کے لیے کشمیر میں لڑاتا ہے اس نے تو قربانی عدی ہے تو جب اس قسم کے واقعات بہتانا لاشیں آپ دیکھیں گے یہ لاشیں کون گراتا ہے خود بخود گر جاتی ہے حضرت آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ یہ حکومت غلط ہے پہلے حکومت میں بھی اگر ہمارا موقف یہ رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو پھر ہم غلط پر رہے ہیں لیکن آج جو صورتحال ہے کبھی بہت سے غلطیاں ایک حد ہوتی ہے کہ جس حد میں بردارست کر لی جاتی ہیں قبول لبیو تو بردارست کر لی جاتی ہیں لیکن جہاں نہ یہ قبول کرنے کے قابل ہے نہ بردارست کرنے کے قابل ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہماری پارٹی نے پورے ملک میں ملین مارچ کیے ہیں بارہ ملین مارچ کیے ہیں ہر جگہ انسانیت کا وہی سمندر ہوتا تھا جس کا منظر آپ نے یہاں خود سکھر میں دیکھا تھا جسے مولانا صاحب جس طرح حکومت خلاف سرابا ہے ججاج تو آپ نیب کے حالی ہے نیب کے خلاف حالی ہے بیان کے بعد کیا آپ نیب کے خلاف ہو جائیں گے اس کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے نیب کے خلاف تو میں پہلے دن سے میرا موقف ہے جب اٹھاروی ترمیم پر بھانس ہو رہی تھی تو میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ اس کو نکال رہا یہاں سے اگر صوبہ خیب اور پشتن خواہ میں پی ٹی آئی کا اپنا قائم کردہ احتساب کمیشن اسے آج وہ ختم کر سکتے ہیں اور ڈیمارش کر سکتے ہیں تو ہمارے لیکن سا مشکل تھا ایک ایسا ادارہ جو جنرل مشرف نے قائم کیا تھا اس کو ہم آئین سے نکال دیتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ہماری سیاسی لوگوں سے ہوئی ہیں جن کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں تو ہمیں بروقت فیصلے کرنے چاہیے جو حقیقت ہیں وہی فیصلے کرنے چاہیے اور ہمیں قوم کے سامنے واضح موقف اور واضح لائن رکھنے چاہیے مرزا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ممائن دے جو ہے ان کے کلاس میں نیٹ جو تاروائیں کر رہی ہیں یا تحقیقات کر رہی ہیں کیا یہ جو ہے بلکل بلدوں میں کیا انہوں نے کرپشن نہیں کی کیا جو تحقیقہ دوری کیا وہ پراپرک ہو رہی ہے اگر میں آپ سے کہوں کیا انہوں نے کرپشن کی ہے کیا انہوں نے چوری کی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کیا ثبوت ہوگا آپ کے پاس اس وقت دوروں طرف کیا جا سکتا ہے جب کوئی چیز ہے نہیں جب جج کہہ رہا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ دیا ہے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر بوجھ ہے ایسے میں پھر آپ بتائیں کہ یہی لوگ ہیں جو کبھی چور ہوتے ہیں کبھی عدالتوں سے صادق اور امین قرار دی دی جاتے ہیں پھر وہی لوگ صدر مملکت بنتے ہیں پھر وہی لوگ صادق اور امین ہو کر ملک کے وزیراعظم بنتے ہیں پھر اس کے بعد جب اداروں کے ساتھ اختلاف راہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان اداروں کو انہی سیاستدانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں ہم کیسے اعتماد کریں کہ یہ احتساب عدل کی بنیاد پر ہے یہ احتساب انتقام کی بنیاد پر ہے لہٰذا ہمیں اس پہ اعتراض ہے احتساب ہو تو احتساب کی طریقے ہوتے ہیں کون سے تو میں نے کب میں نے میں نے کب عمران خان کی بات کیا یا خدا کا خوف کرو آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں سینٹ کے سینٹ کے ایکشن میں میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے تخصیل دکھائی دے رہی ہے اب تک جو ہے جو ہے بی بس پارٹی پر روزہ کا نام جو ہے ہم رائے نے کس کی ہے دیکھیں کل کل ہی سارا کل ہی رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے کل ہی رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے کل ہی رو نے کہا ہے کہ ہم نو جولائی کو آہ تحریک پیش کریں گے اس ملے میں اس آہ چیئرمن کو ہٹانے کے حوالے سے پھر گیارہ تحریک کو میٹنگ ہوگی جس میں ہم اس طرح کا امیدوار کا تحریک کریں انشاءاللہ مولانا صاحب آخری سوال آپ سے پھر دو ساشی کے مان نے کہا ہے کہ جو اپوزیشن کا اجلاس تھا وہ ناکام ہوا ہے اب مولانا صاحب نے کمائیتوں کو پتھا کر یار کسی کی بات کرو تو جواب دوں خدا کے لیے وآخر داوان آنے الحمدللہ رب بلاک